اور آج اگر بچے ترابی میں افتاری میں آ جائیں تو اللہ ان متولیوں کو ان پردانوں کو اور مسجدوں کے اماموں کو اللہ تبارک و تعالی ان کا دل کھول دے ذہن کھول دے جن مسجدوں میں امام اور جن مسجدوں کے متولی جن مسجدوں کے صدر جن مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بڑھے جن کے دل میں یہ بار بار بات آتی کہ بچے شور مچا رہے ہیں بچے اگلی سب میں کھڑے ہوگے بچوں کو پیچھے کرو بچوں کو لاتے مارو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ بطر میں بھی ان کے جذبات کا خیال لکھا تم سے مسجد میں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا کون کہتا ہے کہ بچوں کا مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے کیا انتظامات کیے رمضان المبارک کی مقدساتوں میں یہ جو باہر سے آنے والے بچے ان کے لئے کیا تم نے بہترین کوئی کھلونے لاکے رکھے کوئی بہترین چیز لاکے رکھی کوئی ایسی قائدے لاکے رکھے کیا ان کو چوکلیٹ دیتے ہو کیا ان کو بہترین افطار کراتے ہو کیا ان سے کلمات سنتے ہو کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دین کی کچھ محبت کی باتیں کرتے ہو یہ آنے والا مستقبل ہے یہ مسلمانوں کے امام ہیں ان میں مسلمانوں کے لیجر ہیں ان میں مسلمانوں کے مجاہد ہیں ان میں مسلمانوں کے قائد موجود ہیں ان میں مسلمانوں کی اقتصادی مدد کرنے والے وہاں نہار موجود ہیں قدر ہی کوئی نہیں کہ مسجد تک آ رہے ہیں تم ان کی خدمت کر سکو بلکل حیرت کی بات ہے کہ بچے جو ہیں مسجد میں آکے شور مچا رہے ہیں ان کا شور اس بات کیا علامت ہے کہ یہ عمارتیں مستقبل میں مضبوط ہاتھوں میں رہیں گی مسجد کی نماز کے پیچھے بچوں کی کلکلانے کی آوازیں بچوں کی دوڑنے کی آوازیں اس بات کا اعلان ہے کہ مستقبل میں آنے والے دور کے نمازی یہاں پر پیچھے موجود ہیں جو تربیت کے مرحل سے گزر رہے ہیں پیارے نبی حضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا سجدنا امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے دوڑ کیا ہے اپنے نانا ابو کے کندوں پر بیٹھ گئے نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا مبادہ اٹھوں گا تو حسین کو چوٹ نہ لگ جائے یہ نہیں کہا کہ حسین کو روکو یہ نہیں کہا کہ بچوں کو پکڑ کے رکھا کرو نہیں یہ بچے ہیں یہ قوم کا مستقبل ہیں اگر یہ میدان میں نہیں ہوں گے اگر یہ مسجد تک نہیں آئیں گے اگر یہ آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلنے کا فن نہیں سیکھیں گے تو کل کو کون ہے جو بیٹھ کے قرآن کی تلاوتیں کرے گا کون ہے جو ان عمارتوں کی عفاظت کرے گا ایت ماز اور ماؤز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دون انہ صحابی وہ بھی میدان بدر میں اب یہ دونوں بچے جو حضرت عبدالرمان منعاف کے ذمہ لگا دیئے کہ ان دونوں بچوں کا دھیان رکھنا بھئی کیا کرنا ہے جی ان کو بچا گے رکھنا ہے کوئی ان کو مار نہ دے اب یہ ایک بچہ دائیں کھڑا ہے ایک بچہ بائیں کھڑا ہے اب دونوں بچوں کو عبدالرمان منعاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کاش میرے دائیں بائیں دو جنگ جو جوان ہوتے اور پھر میں بھی جوہر دکھاتا میں بھی ان کو بتاتا کفار مکہ کو کہ کس طرح تم نے ہم پہ ظلم کی ہیں آج حساب کا دن ہے تو فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں ادھر سے ماز نے ادھر نے دونوں نے اپنی گردن آگے نکالی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی مشورہ کیا آنکھوں ہی آنکھوں میں مشورہ کیا مشورہ کر کے دونوں ایک ساتھ پوچھتے ہیں چچا وہ ابو جہل کون ہے ان میں سامنے جو دشمن کڑھیں ہم نے سنا وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاب بری باتیں کرتا ہے مکہ میں بیٹھ کے تو چچا یہ جو سامنے دشمن نظر آتے ہیں ان میں ابو جہل کون سا ہے عبدالعیمان بن عاف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ابو جہل کو دیکھا وہ اپنی فوجوں کے آگے آگے ان کی ترتیب میں کچھ کر رہا تھا تو میں نے انگلی کے اشارے سے دونوں بچوں کو دکھایا کہ وہ دیکھو سامنے وہ جو ایک سردار اپنے گھوڑے کے اوپر اکڑ کے ساتھ چل رہا ہے کہ وہی ابو جہل ہے فرمایا بس ابھی اشارہ ہی کیا تھا تو یہ دائیں بائیں سے ایسے دوڑے ہیں جیسے کمان میں سے تیر چھڑ جاتا ہے اتنی تیزی سے ماز اور ماؤز گئے حلا کی بچے ہیں اپنی تلواریں نکالی جاتے ہی ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کار دی گوڑے سے نیچے گرائے لیا گرتن پر سوار ہو گئے فرمایا اچھا تو ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلاب بولتا ہے نائے تبیر نائے تبیر اسلام 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 نائے تبیر اسلام اسلام اسلام